اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے الوش شادب جس کا نام سامنے آتے ہیں نویڈا پولس کے ایک ریڈ کے خبر سرکیوں میں چھا گئے الوش شادب ایک یوٹیوبر ہے اور ابھی بیٹے آگست کے مہنے میں الوش شادب نے بگ باس کا خطاب جیتا تھا لیکن الوش کے صرف اتنی ہی پہچان نہیں ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں الوش شادب آخر ہیں کون جس الوش شادب کا نام اس وقت سرکیوں میں ہے جس کے نام پر اتنا بڑا بوال ہو گیا جس کی حرکتوں کے خلاصے کے بعد پولس اچانک اپنے پنجوں پر کھڑی ہو گئی سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ الوش شادب کون ہے اصل میں الوش شادب فیمس یوٹیوبر ہیں الوش شادب شارٹ فلمیں بناتے ہیں یوٹیوب کی بدولت ہی الوش شہرت کے آسمان پر ہیں الوش نے سال دوہزار سولہ سے یوٹیوب چینل کی شروعات کی تھی الوش کے پاس دو چینل ہیں الوش شادب ولوگز اور الوش شادب الوش کے دونوں چینلوں پر 4.7 ملین اور 10 ملین سبسکرائبر ہیں دراصل الوش کو ان کی لگزری لائف کے لیے بھی الگ سے پہچان ملی ہوئی ہے الوش کو مہنگی مہنگی گاڑیوں کا بہت شوق ہے اس یوٹیوبر کے پاس لگزری پورش گاڑی ہے جس کی قیمت ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے ہے بتایا جاتا ہے کہ الوش کے پاس گروگرام میں کئی فلیٹس ہیں وزیر آباد میں چار منزیلا مکان ہیں اس کے علاوہ وہ ایک نیا گھر بنوا رہے ہیں جس کی قیمت کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے بگ بوس کا خطاب جیتنے کے بعد جب الوش نے حریانہ کے مکہ منتری کے ساتھ منچ ساجہ کیا تو اس کی چرچہ کئی دنوں تک سرکھیوں میں ہوتی رہی اب سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا الوش کو ان کی اس کردور کے کھلاسے کے بعد بھی گرفتار کیا جائے گا الوش یادو کی مشکل بڑھنے والی ہے الوش یادو کی مشکل اس لئے بڑھے گی کیونکہ جو سیکسن لگائے گئے ہیں وہ نون بیلیبل ہیں اور ابھی ابھی انڈیا ٹوڈے سے بات چیز میں جو ڈی سی پی وشال پانڈے ہیں انہوں نے کہا کہ تین اسٹیٹ میں ان کا جو یہ انویسٹیگیسن ہے وہ چل رہا ہے اور الوش یادو کو نویڈا پولیس تلاس رہی ہے تو جو ون ادنیم لگایا ہے نائنٹی سیونٹی ٹو وہ نون بیلیبل ہے کیونکہ جو ریکاوری ہوئی ہے جو سنیک ریکاور ہوئے ہیں وہ پرتیبندیت ہے یا یہاں بھی ان کا نام اور ان کی شہرت انہیں قانون کے شکنجے سے بچا کر ان کی بے حد خاص ہونے کا سبوت دے گی آج تک بھی رو